موسیقی لاہور میں شدید بارش شادبان میں دو سو اور دیگر علاقوں میں سو سے زائد ملی میٹر بارش ریکارڈ نشیبی علاقے ٹوپ گئے لاہور میں چند گھنٹوں کی بارش نے سارا نظام مفروش کر دیا محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ مزید دو روز جاری رہنے کی پیش گئی لاہور میں بارش کے باعث چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے چھے افراد جابہک کئی زخمی موسمی دھار بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم دو سو سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے مال روڈ پر جی پیو چاک میں سڑک میں گڑا پڑ گیا سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا سیالکوٹ، گجرہ والا، نارو وال، شکرگڑ اور شخوپورا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسمیات دھار بارش پانی جمع ہونے سے گلی محلے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے تیز ہواوں کے باعث درخت اکھڑ گئے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی موتن چین نے عبادی کو کنٹرول کیا یہاں کوئی کانون نہیں ہم گھر اور ہارسنگ سوسائٹیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں ٹیف جسٹس کے عبادی میں اضافہ سے مطالق کیس میں ریمارک کہاں ہم کس شکر میں پھنچ گئے ہیں کہ بچے کم پیدا کرنا اسلام کے خلاف ہے عبادی میں تیزی سے اضافہ دراصل بم ہے جو پھڑ چکا ہے عمران خان دو روزہ دارے پھر آج گرا چیز آئیں گے انہیں دو سو چھالی سے اپنی اندخابی مہم کا آغاز کریں گے علی زیدی، عامر لیاکت، فیصل وابڈا کے حلقوں کا بھی دورہ کریں تحریک انصاف کا، دسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے عراقین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد الیکشن لڑنے والوں کے نام دو روپنی کمیٹی کو بھیجوائے جائیں گے ترجمان تحریک انصاف کے مطابق ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں عراقین انتخابات نہیں لڑیں گے یہ حلف نامہ پہلے ہی جمع کر آیا جا چکا ہے یہ نہ صرف ڈسپلن کی بلکہ حلف نامے اور آرٹیکل 62-63 کی بھی خلاف ورزی ہے کراچی کے انتخابی دنگل کے لیے نئے اتحاد کی تیاریاں شہباز شریف کا سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ نون لیگ کے ایمکی ایم عوامی نیشنل پارٹی اور ایم اے سے رابطے تابق وزیر تعلیم پنجاب رانہ مشہود کو رابطوں کا ٹاسک مل گیا الیکشن کا بائیکارٹ کسی صورت نہیں کریں گے نواز شریف کہتے ہیں قومی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پاکستان جانا چاہتا ہوں سابق وزیراعظم کی پھر پاکستانی اداروں پر چڑھائی کہا اداروں کو کسی کو جتوانے اور ہرانے کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ بدلنا اور پاکستان کا مستقبل بنانا مشن ہے 45 نون لیگی امنی دواروں کا چودری نسار سے رابطہ جیت کے بعد ساتھ دینے کا اندیا راول پنڈی فیصل آباد قصور اکارا ساہیوال اور جنوبی بنجاب کے نون لیگی ٹکٹ ہولڈرز نے چودری نسار سے رابطے کے لیے نون لیگی ٹکٹ ہولڈرز جلسوں میں نواز شریف کے بیانیاں مہم کا حصہ نہیں بنیں گے خصوصی رپورٹ روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں شامل کراچی کا حلقہ این اے دو سو سنتالیس جہاں سمندر کا کنارہ بھی ہے اور نزارہ بھی اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے پینے کا ساف پانی یہ حلقہ ہر بار سیاسی کھلاروں کی توجہ کا مرکز تو رہا مگر بنیادی سہلتوں کی فرہامی کا خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ذریعے ووٹ پول کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف کٹیکریز کے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے درخواستیں ریٹرننگ افسران کے پاس پانچ اور دس جولائی تک جمع کرائی شوا سکتی ہیں تمام سرکاری افسر فیملی سمیت کسی دوسری جگہ تائیوناتی کی وجہ سے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے پانچ جولائی تک جمع کرائی شوا سکتے ہیں عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ الیکشن کمیشن کے مشکلات میں اضافہ انتخابات قریب آتے ہی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر سائبر حملوں میں اضافہ بھارت، اسرائیل، امریکہ اور روس سے سائبر حملے ہونے کا انکشاف ذرائع کے مطابق ہیکرز کے ہر ماہ ایک ہزار سے زائد سائبر حملے آئی ٹی ونگ کے اقدامات سے سائبر حملے تاحال ناکام شریف خاندان کے خلاف احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس کی سمات نواز شریف کے وکیل خاچہ حارس کی واجد زیاد پر جرہ جاری نئے پرسیکیوٹر بولے جو دستاویز عدالت ریکارڈ کا حصہ نہیں اس پر جرہ کیوں کر رہے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سات روز کی حاصلی سے استثناء کی درخواست دائے لندن فلیٹس ریفرنس کی سمات دن دو بچے ہوگی زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ عدالت نے درائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جس سے سامر فاروٹ نے ریمارکس دیئے کہ ایک کال پر چیزیں ادھر سے اودھر ہو جاتی ہیں درخواست ای سی ایل کی آئی نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا اگر نام بلیک لسٹ میں ڈال ہی دیا گیا تھا تو ایک کال پر کس طرح نکالا گیا وزیراعظم کے سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد آج پھر نیب میں طلب فواد حسن فواد کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم کرپشن سکینڈل میں بلایا گیا فواد حسن فواد سے نیب کی تین رکنی تحقیقاتی ٹیم پوچھ گچھ کرے گی پاکستان میں دہشت گردی میں اسی فیصد کمی آئی امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کہتے ہیں پاکستان کے لیے امریکہ میں دروازے بند نہیں واشنگٹن حکام کے روائے میں پاکستان کے بارے میں مخالفت نہیں دیکھی چند ماہ میں امریکی کمپنیاں پاکستان میں نصر آئیں گی امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا القاعدہ سے تعلق اکنے والے امریکی شہری کو گرفتار کر لیا ملزم یوم آزادی پر بندھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا ایف بی آئی کا دعبہ